جب سے نیا شرمہ کے نیا شو سوہاگن چوریل کی فرسٹ لوک سامنے آئی ہے تب سے اوڈینس اس ڈرامے کی نئی لیڈ کاسٹ اور سٹوری کے بارے میں جاننے کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہو رہی ہے اور ابھی تک نیا شرمہ کے ساتھ انڈیا کے ایک اور بہترین ادھکار زین آباد خان کا نام بھی ایزا لیڈ ایکٹر جوڑ دیا گیا ہے جب سے ان دونوں کا کپس سامنے آیا ہے تب سے لوگ اس ڈرامے میں ویلن کے بارے میں جاننے کے لیے بھی کافی اتاولے ہو رہے تھے تو اب آخر کار سوہاگن چوریل میں نئی ویلن کی بھی انٹری ہو رہی ہے جو کہ اس ڈرامے میں بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے وہ کوئی عام ادھکار نہیں بلکہ ناغن فائف کا ہی ایک لیڈ ادھکار ہونے والا ہے جو جلدی سے آپ کو ہی بتاتے ہیں کہ آگر سوہاگن چوریل میں ویلن کے طور پر ناغن فائف کے کس ادھکار کی ہونے والی ہے انٹری ناغن فائف میں دانش میتھا نے اپنے ادھکاری کے خوب جوہر دکھائے تھے لوگوں نے اس کے ادھکاری کو کافی پسند کیا تھا یہی وجہ ہے کہ اب اکلس ٹی وی کے نمبر ون ڈراما سیریز سوہاگن چوریل میں بھی دانش میتھا ویلن کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس درامے میں بھی نیکٹیو ہونے والا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہسٹوریکل ٹی وی ڈراما پر چند اشوک میں بھی اپنے ادھکاری کے جوہر دکھائے تھے جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا دانش میتھا ہے کہ سوہاگن چوریل میں انٹری کو اس درامے سے جرے ایک قریبی سورس نے کنفرم کیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے خود سامنے آ کر کچھ بھی نہیں کہا اس کے علاوہ سوہاگن چوریل کی کہانی بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے جو ایک ایسی چوریل پر مبنی ہے جو دو سو سال سے بھی لمبا زندگی گزار چکی ہے اور اس نے اپنی سختیوں کو دبل کرنا ہے اور اسے دبل کرنے کے لیے اسے سندور کے ضرورت ہے یعنی شادی اسے یہی امید کی جا رہی ہے کہ نیا شرمہ اس ڈرامے میں سوہاگن چوریل کے کردار میں نظر آئے گی اور اس کے علاوہ ابھی بہت سے زیادہ مشہورتین ادھاکاروں کا نام اس کے ساتھ جورا جا رہا ہے نیا شرمہ کے ساتھ جو لیڈ پوسٹیف کردار میں ایکٹرس نظر آنے والی ہیں ان کا نام ہے دیب چندرمہ سنگھل راؤ یہ ایک بنگالی ٹی وی ایکٹرس ہے اور یہ ان کا پہلا ہندی ٹی وی سیریل ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ لوگ اس کے نئے سیریل کو کافی پسند کریں گے